جو کے مسروف سلا میں شہدہ رہتا ہے گو رہتا نہیں پر نام صدا رہے اور شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی جس کا ایک ہاتھ کلیج پہ دھرا رہتا ہے اور تھی یہ شرم دے گی پانی کے نہ پہنچانے کی تھی یہ شرم دے گی پانی کے نہ پہنچانے کی نیزے پر بھی سر اپاس جھکا رہتا ہے اور شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے اور رو کے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے اور رو کے وہ بولی یتیموں کی نشانی ہے یہی کرتا بے وارس بچوں کا بھٹا رہتا ہے جو کے مسروف سلا میں شہدہ رہتا ہے درود پر محمد ووالی محمد حیدر کی جان فاتمہ حیدر کی جان فاتمہ خیشہ محمد ووالی محمد حیدر کی جان فاتمہ شاہ مشر قین تھی ہم شیر با وفائی شاہ مشر قین تھی کیا ہو بیان فضل شرف انتہاگ ہے کیا ہو بیان فضل شرف انتہاگ ہے بازار شام کوفہ میں زینب حسین تھے حیدر کی جان فاتمہ حیدر کی جان فاتمہ رن میں زینب کی جو آکوش کے پالے آئے رن میں زینب کی جو آکوش کے پالے آئے دونوں کس شان سے ہتھیار سنبھالے آئے جوڑ چمکاتے ہلاتے ہوئے بھالے آئے قتل کرنے کو سواروں کے رسالے آئے جا پڑے شیر چمک تھی ہوئی تلواروں میں گھر گئے دونوں جریلاک ستمگاروں میں گھر گئے دونوں جریلاک ستمگاروں میں کہاں دو طفل سغی اور کہاں لاکھ ادو لڑ اس درجہ کے شل ہو گئے دونوں بازو برچیاں ماری لئینوں نے جو پا کر خابو ڈگمگانے لگے رہواروں پہ وہ تشنا گلو مسلے گلو ڈوب گئے خون میں جامے ان کے موپے سہرے ہوئے کٹ کر کے امامے ان کے موپے سہرے ہوئے کٹ کر کے امامے ان کے زوف سے ہرنے پہ جھک جھوکے جو سنبھلے کئی بار علم چانے لگے میدان میں تب ظلم شیعہ لو مبارک ہو کے مارے گئے یہ سینہ فگا گرتے ہیں گھوڑوں سے حضرہ کی بہن کے دلدار ٹکڑے ٹکڑے ہیں بدر زکم بہت کھائے ہیں پاؤں دونوں کے رکابوں سے نکل آئے ہیں پاؤں دونوں کے رکابوں سے نکل آئے ہیں دیئے حضرت نے صدا تھام کے ہاتھوں سے جگر چار آنکھیں میری تم سے نہیں ہوتی خواہر اہل کی رن میں یہ کھل کرتے ہیں خوش ہو ہو کر ٹکڑے تے غوثے ہوئے زینہ بے بے کاس کے پسا ٹکڑے تے غوثے ہوئے زینہ بے کاس کے پسا نہیں معلوم وہ نربے میں کہا ہے خواہر بھانجے آنکھوں سے ماموں کی نہا ہے خواہر کبھی زینب سے یہ کہتے تھے شہے کرب و بلا اور کھڑی ہاتھوں سے سر پیٹ تھی تھی وہ دکھیا اتنے میں بھاجوں کی آئے یہ حضرت کو صدا لوگ علاموں کی خبر ہے خلف شہر خدا دن سے ہم دونوں کے سر کٹ نے ہی تیاری ہے اے مددگار جہاں وقت مددگاری ہے اے مددگار جہاں وقت مددگاری ہے یہ صدا سنتے ہی دوڑے گئے رن میں شہدیں نہ فلگ سجتا تھا اور نہ آکھوں سے زمین میان سے تیر جو لی ہاتھ گئے آگے سے لائیں موں میں غلطہ نظر آئے انہیں وہ ماجبیں ساک پر گر کے بسات درد پکارے شابے ہائے بانجو قربان تمہارے شابے ہائے بانجو قربان تمہارے شابے کبھی گھبرا کے محمد کے تری جاتے ہیں کون کے پاس کبھی روتے ہوئے آتے ہیں کون بھری ذلفیں کبھی چہرے سے سرکاتے ہیں زخمی بازو کو ہلا کر کبھی چوکاتے ہیں کبھی چلاتے تھے کون بش میں ہو تسلیم کرو اٹھو اے بھا جو ہم آئے ہیں تازم کرو اٹھو اے بھا جو ہم آئے ہیں تازم کرو سن کے مامو کی صدا ہوش میں دونوں آئے دیکھ کر شاہ کا موقع مو پہ سر نے اڑائے بھر کے عشق آنکھوں میں یہ بات زباں پر لائے شکر صد شکر کے حق نے یہ قدم دیکھ لائے شکر شد شکر کے حق نے یہ قدم دیکھ لائے کوئی حسرت نہ رہی اے شاہ مردام کو ماں سے ملنے کا فقت رہے گیار ماں ہم کو رنگ میں زینب کی جو آغوش کے پالے آئے جو مؤمنین مؤمنات مریض ہیں ہم کی شفایہ بھی جو مؤمنین مؤمنات مرموم ہو چکے ہم سب کی محفرت کریے بہواہزِ اے بولا نصاrawا اللہ حمد سلی اللہ محمد محمد زندارہ نصیب شہداد دنیا کے جس کوشش خطے مصروف و زنداری ہیں ان کی حفاظت اور سپاہ یزید کی نابودی کے لیے پھر بھی باواز بلہن سلام آت اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ ذی لا يبلغ مدحدہ القائلون ولا يحسین عماءہ العادون ولا يؤدی حقہ المجتعدون اللہ ذی لا يدرکه بودلہ ممی ولا يناله وغسل فتن اللہ ذی لیسا لصفاته حد محدود ولا لعط موجود ولا أجل ممدود فدر الخلاویق بقدرته ونشر الرياح برحمت وبدد بالسخور ميضانا أرض ثم السلاة والسلام على النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا ونبینا وشفید نوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد اللہ محصر يا رحمد وعی محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الهداؤت المهدین سیم بخیت اللہ فی العالمین روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفدا اما بعدها فقد قال الله سبحانه وتعالا فی محکم الكتاب المبین وَهُوَ أَسْخَبُ السَّادِقِينَ وَكَوْنَهُ الْحَقِمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاقِمْ وَجْهَكَ لِدِينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِينَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الْدِينَ الْقَيِّمْ وَلَاكِنْ اَكْثَرَنَّا وَاسْلَا يَعْلَمُونَ سَلَاوْتَ اللَّهُ الْحَسْلِي عَلَىٰ مُحَمَّدْ وَعَلِي مُحَمَّدْ درسگاہِ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم اوپن یونیورسٹی میں اس عظیم علمی درسگاہ میں اس عظیم جو دنیا کی سب سے بڑی سمینری ہے دنیا کی بڑی سب سے بڑی دانشگاہ ہے اور جہاں پہ لمحا بلمحا خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اس میسج کو جو ہے ریکولیکٹ کیا جائے اور ہماری گفتگو دین شناسی کے عنوان سے آج اس چھٹے مرحلے میں ارشاد ہے رب العزت کا اور یہ سورہ روم ہے تیسوہ سورہ ہے اور تیسوہ آیت ہے فَاَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ خَنِیفَةِ آپ کی ساری توجہ اور آپ کی ساری ڈائریکشن ٹوٹل جو ڈائریکشن ہے آپ کی وہ ہونی چاہیے اللہ کی طرح فَاَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ خَنِیفَةِ دینِ حَنِیفَةِ کی طرح تمہاری ساری توجہ ہونی چاہیے اپنے آپ کو فول ٹائم ریلیجیس جو پرسنیلٹیز ہوتی ہیں وہ بنانا ہے نہ پارٹ ٹائم کہ اگر آگیا ویکنڈ آگیا تو ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں نہیں فَاقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ خَنِیفَةِ بلکہ کیا ہے ساری کی ساری تمہاری ہستی ہی دین ہونی چاہیے تمہارا بیٹھنا دین ہونا چاہیے تمہارا اٹھنا دین ہونا چاہیے تمہارا کالج میں جانا دین ہونا چاہیے تمہارا آفس میں جانا دین ہونا چاہیے تمہاری گونی پوسٹ ہے وہ پہلے دین ہے پھر بعد میں تمہارا ہوتا ہے فاکم بچ حقا لدین حنیفہ یہ طریقہ آہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے ان لوگوں کا نہیں کہ جو دین کو افیون سمجھتے ہیں انٹاکسیکیشن سمجھتے ہیں دین کو ایک نشاہ ہے انہیں دین کی خبر کیا ہے جو وہ نشی کی باتیں کرتے ہیں چونکہ پوری دنیا انہیں نہ دین کی معرفت ہے نہ دین کا شعور ہے نہ دین کا علم ہے نہ دین پہ ایمان ہے انہیں کیا پتہ جل سکتا ہے یہ کیمینس جتنے ہیں کہتا ہے دین کی ضرورت ہی نہیں ہے تیسرا جو نظریہ نہیں ابھی تو اس قدر ہائی ٹیک کا دور جا رہا ہے اس ہائی ٹیک کے دور میں کیا ضرورت پڑی کبھی تھی اب نہیں ہے اب یہ سارے مسئلے اس کے ذریعے بات رکھ یاد رکھنا ہمیشہ سائنس آپ کو جو کچھ بھی دیتی ہے وہ دنیا سے متعلق دیتی ہے آخرت سے متعلق نہیں دیتی ہے دنیا میں سائنس دان نکلا ہے جو یہ کہے تمہارا تذکیہ ایسا ہوگا تمہیں حکمت ایسے ملے گی یہ فقط اور فقط در اہل بیت سے تمہیں ملے گی فقط اور فقط ایک ہے فقط اور فقط ایک در ہے جہاں سے آپ کو علم آخرت ملتا ہے علم خات اس کا تعلق دنیا سے ہو خاہ علم کا تعلق علم افکار سے ہو علم اîکوان سے ہو خاہ علم کا تعلق علم آخرت سے ہو جتنے بھی علوم ہیں یہ سارے ہی ہیں نا علم افکار میں ہزاروں Shouldn test یہ فیلسوفی یہ منطق یہ سارے جو تجربیات ہیں یہ سائنس ہے یہ ریازی ہے یہ سارے اسی میں آ جاتے ہیں علم افکار میں ہے ten ass سارے کے سارے جتنا کزمالوجیکل سسٹم ہے انٹالوجیکل سسٹم ہے سارے کا سارا اسی علم کے تحت آتا ہے خواہ وہ اس کا تعلق علم دنیا کے ساتھ ہے خواہ اس کا تعلق اس علم آخرت کے ساتھ ہے خواہ علم افکار کے ساتھ ہے علم اقوار کے ساتھ ہے میں بول رہا ہوں یہ بھی تو ایک علم ہے نا بعد پوری کتاب بڑھتے وہ ایک گھنٹہ نہیں بول سکتے میں پریپٹس نہیں کیے اور ہم ممکن ہیں دو ساپے پڑھیں تو اس کو اتنا پیلا دیں رہا ہم نے پریٹس کی ہونا پریٹس نہیں کی ہے تو کیا ہے کہ یہ علم خواہ اس کا تعلق جہنے علم اقوار سے ہے خواہ علم افکار سے ہے خواہ علم دنیا سے ہے خواہ علم آخرت سے ہے ہر باب کا نام علی ابن ابی طالب ہے اگر آپ کو علم اقوال چاہیے تو علی کے دروازے پارانے گا آپ کو سخن سکھائیں گے آپ کو خطابت سکھائیں گے آپ کو بیان سکھائیں گے یہ نہجل بلاغہ وہی تو ہے نہجل بلاغہ ہے دپی کا پہلی کوئنس دپی کا پہلی کوئنس یہ کیا ہے جو اگر بیان چاہیے سخن چاہیے آپ کو تو دور علی پیانہ پڑے گا علم اقوار وہاں سے ملے گا علم افکار وہاں سے ملے گا علم افکار کی وہ موجے ہیں کہ جب گفتگو کرتے ہیں پتا چلتا ہے آدم سے لے کر ایس اپنے مریم تک سارے کا سارے زانوں نے تلمس طے کر رہے ہیں علی کے پاس علم اقوال چاہیے علی کے دروازے سے علم اصوات چاہیے سوت سوت وہ علی کے دروازے سے علم دنیا چاہیے علی کے دروازے سے علم آخر ہے چاہیے علی کے دروازے سے اس وجہ سے پہلے میں نے ویسے تو نہیں کہا نا آنا مدینہ تل علم و علی البابہا مطلب کیا ہے کہ جو باب ایسا ہے جس کے بس علم قرآن پورا پورا علم قرآن یہ کسی نبی نے بھی دعویٰ نہیں کیا ہے کہ جو منبر میں بیٹھ کر یہ کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کہ تم مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم نہ مل سکو میں تو ہر دو موجود ہوں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کسی نے نہیں کیا علم قرآن جس کے پاس موجود ہے علم قرآن جس کے پاس ہے اس کے پاس علم زبور بھی ہے اس کے پاس علم انجیل بھی ہے اس کے پاس علم تورات بھی ہے اللہ نے ایک سو چار کتابیں نازل کی کتنی انڈرین فور بکس آپ پڑھتے تو آپ گاہیں گے پتہ نہیں کوئی نئی انمنشن تو نہیں ہے انگلینڈز جائی ہے ایسی بات نہیں ہے یہ آپ جو پڑھتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ کتابیں نازل ہی ہیں اللہ کی طرف سے ایک سو چار کتابیں نازل کی اللہ نے ایک سو چار کا خلاصہ چار میں کر دیا اللہ نے ایک سو چار کتابیں نازل کی اور چار کا خلاصہ یہ دیکھیں سارے جتنی چار کتابیں ہیں ایک سو چار کا خلاصہ چار کتابوں میں کر دیا پھر چاروں کتابوں کا خلاصہ قرآن میں کر دیا پھر قرآن کا سارا خلاصہ سورہ یاسین میں کر دیا پھر سورہ یاسین کا سارا خلاصہ سورہ فاتحہ میں کر دیا اور سورہ فاتحہ کا سارا خلاصہ بسم اللہ میں کر دیا اور بسم اللہ کا سارا خلاصہ بائے بسم اللہ میں کر دیا اور فرما دیا انا نکت تو تحت الباہ اس بائے کے نیچے رو نکتا ہے میں علی ہو جو باہ کو نہ سمجھے جو باہ کو نہ سمجھے وہ کچھ بھی نہ سمجھے اسی وجہ سے یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے اس وجہ سے کہ سب علم سب علم جتنا ہے جس کے پاس علم قرآن ہے اس کے پاس ایک سو چار کتابوں کا علم ہے اچھا جو خلاصہ ہوگے چار کتابوں میں چار کتابوں میں کیا ہو گیا ہے خلاصہ ہو گیا قرآن ان سب کا خلاصہ ہے اب اگر کہا جائے وہ تین ہیں اور یہ ایک ہے پرڑے میں رکھا جائے وہ تینوں کتابوں کو اسے ایک کو پھر بھی اس کا پرڑا بھاج نے حضر آتا ہے اب یہ نہیں کہا جائے کہ وہ پہلے ہیں وہ تین ہیں بعد یہ ہے کہ جو چوتھے کے پاس علم ہے ان تینوں کے پاس نہیں ہے تینوں کے پاس علم ہے وہ کچھ نہیں جو اس ایک کے پاس ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے وہ پہلے تھے یہ آخر ہے بات اول و آخر کی نہیں ہے بات علم کی بات ہے اسی لیے تو نے احضر بلاغہ میں فرمایا میرے مولو راکہ نے کیا خوبصورت اِنَّ لِحَاظَ فِيْهِ عِلْمٌ جَمَّا خدا کی قسم اس سینے علی میں علم کا سمندر ڈھاٹھے مار رہا ہے آجو تورات والوں میں تمہیں تورات کا مسئلہ بتاؤں گا آجو انجیل والوں میں تمہیں انجیل سے مسئلہ بتاؤں گا آجو فرقان والوں میں تمہیں فرقان سے مسئلہ بتاؤں گا ساری جتنی کتبِ الٰہی ہیں ساری بول اٹھیں گی کہ علی نے جو مسئلہ بتایا حق بتایا حق بتایا ہے علی نے جو مسئلہ بتایا علی کے پاس وہ علم اسی وجہ سے سب علوم کو جتنے بھی علم ہے کوئی بھی جس کو علم کہا جائے علم وہ ساری کا سارا عبیر المہدین کے پاس سب کوئی علم ایسا نہیں کیونکہ ہم بچوں کو بتاتے نہیں ہم بچوں کے لئے ہیرو جو ہیں انہوں نے نہیں بتاتے جو کہا گرہ میں معصومین کی وہ جو داستان ہیں وہ حقائق ہیں اگر بچوں کو یہ ویجولائز کرائے جائیں انہیں انسٹینڈ کرائے جائے انہیں سمجھایا جائے ہمارے پاس جو ایگزمپلیری ہیں پرسنیلیٹیز ان کے متعلق بتائیں گے ورنہ بچے تو جو اچھی کک لگا لیتے ہیں اسے بھی اپنے ہیرو مان لیتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم نے کس ہاتھ تک کس درجہ تک اپنے بچوں کو موٹیویٹ کیا ہم نے وہ داستانیں نہیں بتائی ہیں کوئی علم ایسا نہیں کہ جو اہلِ بیت کے پاس نہ ہو اور کوئی فن ایسا نہیں کہ جو اہلِ بیت کے پاس نہ ہو اسی وجہ سے حیرون رشید نے ایک دفعہ کہا امام علیہ السراد و السلام امام حادی ہیں علیہ السراد و السلام اور عشان کا دور ہے عشان یہ لوگ کہتے تھے کہ کوئی ایس قسم کی چونکہ معرفت نہیں تھی معصومین کے پاس علم نہیں تھا انہیں معصومین کا لے گے شکار کے لی جاتے ہیں شکار کے لی جاتے ہیں پڑے جو ماہر تیرانداز تھے جو استاد تھے تیراندازی کے ان کو لے کر گئے اور ادھر سے چاہے عبام حادی کا بھی ٹھیک ہے جی بائی دوئے اصل میں مقصد اس کا کوئی اور تھا سارے جب تیرانداز ہر ایک ٹارگٹ پہ لگا رہا ہے ہر ایک حدف پہ لگا رہا ہے کوئی حدف سے دائن طرف کوئی حدف سے بائن طرف کوئی حدف کے اوپر کوئی حدف کے نیچے اس نے مزاہن امام علیہ السلام کو کہا امام علیہ السلام کو کہا آپ بھی سارے مطلب یہ تھا کہ یہ بڑے شاہکار ہیں دیرانداز ہیں یہ بڑے استاد ہیں یہ مایناز لوگ ہیں بہت ایکسپرٹ ہیں یہ ٹیوٹر ہیں یہ سکھاتے ہیں ان کے نشانے کو دیکھ کر دنیا حیرت میں ہوتی ہے امام نے فرما مجھے ماف کرو مجھے ماف کرو اس نے نہیں دس دیر چہنے امام علیہ السلام کو دی کہا تھا نہیں نہیں ٹرائی کر لے آج ٹرائی کر لے دس ٹرائی ٹرائی امام نے پہلا تیر جب حدف کی طرف پھینکا ٹھیک ٹرگٹ کے اوپر لگا ہر طرف سے اش اش کی صدا آنے لگی دوسرا تیر جب پھینکا اسی تیر کے اوپر بیوست ہو گیا تیسرا تیر لگا اس کے اوپر پھر آ گیا ہر طرف سے لوگ قدموں کا بہت سا دے رہے ہیں اس وقت وہ کہتا ہے آپ تو کہتے تھے مجھے پتہ نہیں ہے میں نہیں فرما ہے تم لوگوں سے مجھے پتہ نہیں ہے میں اللہ کے ہاں سے بڑھ کے آیا سارے ہمارے معصومین ایسا نہیں ہیں ایسا نہیں ہر فن میں نہ فقط ہر علم میں ہر فن میں وہ مائے رہے ہیں ہر فن میں وہ ایکسپرٹ ہے کیا ہے وَكُلْ لَشَيِّن اَحْسَيْنَهُ فِي امامِ مُبِين ہم نے ہر ایک علم کو امامِ مُبِين کے سینے میں رکھ دیا شکر مضوجہ کرنے کی ضرورت ہے معصومین کی طرح معصومین سے بڑھ کر کسی جگہ آ کر یہ چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو جوانوں کو بکاتے تو ان کے لئے آئیڈیل یہ ہے آئیڈیل کوئی اور نہیں ہے ہر فن میں آئیڈیل ہے اسی وجہ سے حضور کرنے جاتے ہوئے سارے جتنے علوم لائے تھے حضور نے اور یہ بھی کمال ہے کمال ہے استاد بھی ایسا ہے اور شاگرد بھی ایسا ہے اور استاد حقیقت میں بنتا ہے اچھے شاگردوں سے جتنا اچھا شاگرد ہوگا اگر آپ اچھے طریقے نہیں سنیں گے تو میں میتھر اوپر بھائیں گے مجھے بھی استاد ہمیشہ بنتا ہے اچھے شاگرد سے جتنا اچھا شاگرد ہے اتنا اچھا استاد بنتا ہے بڑی بڑی جو ہے نا چونکہ نکھار پیدا کرتا ہے نکھار پیدا کرتا ہے استاد عابد یہ ہے کہ اتنا عظیم استاد جو کائنات کا ہے جب بات آتی ہے بات آتی ہے آپ بتائیں ذرا آپ آپ کی اپنا تعرف کریں introduce yourself یا امیر الگو بنین commander of the faithful introduce yourself کیا کہتے ہیں مجھ سے کچھ نہیں تعرف انا عبد من عبید محمد اے محمد کے غلاموں میں سے غلام کیا منزل ہے کیا شان ہے تو اگر پیغمبر سے کہا جائے یا رسول اللہ آپ امیر الگو بنین کا تعرف کریں امیر الگو بنین نے اپنا تعرف کریا کس طرح کریا انا عبد من عبید محمد میں عبد ہوں عبد یعنی سلیگ نہ سرونٹ امیر الگو بنین نے اپنا تعرف کریا انا عبد من عبید محمد یعنی میری ہستی نہیں ہے جو کچھ ہے وہی ہے چونکہ عبد کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا عبد کہتے ہی اسے کو ہیں اگر ہم عبد بن جائیں نا تو نہ اپنے مال کو اپنا مال سمجھیں نہ اپنی اولاد کو اپنی اولاد سمجھیں نہ اپنی حسیت کو اپنی حسیت سمجھیں یہ سب صدقہ سمجھے سیدو شہدہ کا ہم عبد اگر بن جائیں عبد حسین بن جائیں عبد حسین بن جائیں بندے بن جائیں یعنیر المومنین اجب آپ نے تعرف کرا دیا اجب تعرف کرا دیا اسی وجہ سے ہے کہ جو فقی طرح میں جو عبد ہوا کرتا تھا جو کچھ بھی کماتا تھا اپنے مالک کے لئے ہوتا تھا جو کچھ بھی وہ کماتا تھا اس کی ساری کمائی مالک کے لئے اس کو کہتے ہیں عبد سیویٹ اور ہوتا ہے عبد اور ہوتا ہے سلیف اور ہوتا ہے یعنی کیا ہے کہ میری ہستی ہی ساری وہی پیغمبر اسلام ہے میں کچھ نہیں ہوں یہ اپنا تعرف کرائے شان رسالت کے سلسلے ہم مرے اسلام سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ ہی ذرا تعرف کریں عمیر المومنین کا انہیں اگر بتایا جائیں ہم نے پوچھا آپ اپنا تعرف کرائیں ہم ہوتے ہیں کہ میں عبد ہوں پیغمبر کے ان بندوں میں سے ایک بندہ ہوں یا رسول اللہ آپ بتایا عمیر المومنین کے بارے میں وہاں مجھ سے پوچھتے ہوں مجھ سے پوچھتے ہوں مولا نے عبدیت سے اپنا تعرف کرائیا خضور نے مولائیت سے اپنا تعرف کرائیا فرمایا من کنت مولا ہو فعاذ علی المولا جس جس کا میں مولا ہوں جس جس کا جس جس کا میں مولا ہوں جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے اہلی مولا جس جس کا میں مولا ہوں ان کو کہا گے کہ نہیں یہ تو جو مولا ہے نا مولا کا مانا تو فروسی بھی ہوتا ہے مولا کا مانا تو غلام بھی ہوتا ہے اور مولا کا مانا دوست بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ جتنے مرضی ہے مانے کریں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ کہیں کہ غلام ہیں فروسی ہے دوست ہے بادشاہ ہے جو کچھ بھی آپ کریں سرپرست ہے آکم ہے نہیں نہیں اس کے تو ستائیس مانے ہیں اچھو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ستائیس نہیں ستائیس ہو جائے مانے بات شرافت کی ہے تمہاری اپنی شان رسالت کی ہے تمہارا عقید رسالت ہے کہ آپ آج ہم ٹٹولنا جاتے ہیں تمہاری مزاج شرافت کیا ہے پیغمبر جو شاعر ہوتے ہیں شاعر جب اپنا خاص کلام ہوتا ہے تو دونوں مصروں پے اپنا نام کچھ باتے ہیں دونوں مصروں پے تاکہ یہ جو ہےنا شیر چرائے نہ جا سکے چرائے نہ جا سکے دونوں مصروں پے دیکھیں نا آپ ایک بھی کوئی بات جو شیر ہے ان کے دونوں مصروں پے جانا اس کا نام آتا ہے کیا ہے تاکہ شیر کو چھتا ہے کوئی نہ چھتا ہے پیغمبر کو بھی بتا ہے کل دھانجلی کا امکان ہے کل دھانجلی کا امکان ہے اس وجہ سے فقط ایک نام مولا نہیں کہا فرمایا من کنت مولا ہو فہازہ علی مولا جس جس کا میں مولا ہو آج تم یہ بتاؤ تمہارے اپنے مزاج شرافت اور عقیدے کی بات ہو رہی ہے تم کس معنی میں پیغمبر کو مولا مانتے ہو بس جس معنی میں پیغمبر مولا ہے رو سی معلو میں علی مولا ہے آمینلاح دارہی حدیر tremendous یادی 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 مودگ رو سی ساتو دل بولا قدیر میں نبی بولا قدیر میں نبی بولا بلکہ نعرہ حیدری ورزمت امیر المؤمنین امام المتقین علی علیہ السلام بلند ترسلو اللہ حافظ اللہ حافظ بات ارگومنٹ نہیں کی نہیں ہے بات کسی بحث مباشر کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے ذرا نظریہ رسالت بتاؤ کیا ہے جب تمہارا نظریہ توحید ایسا تھا تو ظاہر رسالت بھی تو ایسا ہی ہوگا تم بتاؤ کہ تم کس معنی میں پیغمبر کو مولا لیتے ہو پڑوسی کے معنی میں قلعان کے معنی میں کس معنی میں تم پیغمبر کو مولا لیتے ہو ہمارے ان جملوں کو کسی تقریر میں کیوی پہ ہو رہی تھی تو بعض انہیں جو وہابی ہیں انہوں نے ان جملوں کو نکالا کہ دیکھیں ان کا نظریہ ہے رسالت اور ولایت اور امامت کیا ہے اس پہ ہزاروں لوگوں نے کامرس کیے تقریبا 99.9% لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ یہ جو لانچک ہے اور یہ جو طریقہ ہے ہاں بات تو حقیقت میں یہ ہے کہ آپ کس معنی میں ہمارے کو مولا لیتے ہیں سمپک آپ کو کوئی ضرور نباس کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے مباسدہ آپ کے ساتھ کرنے کی پسکیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ذرا آپ اپنے دل کے جو نحا خانے ہیں ان کو ذرا کھول کے بتاؤ تمہارے اس دل کے پیچھے کونسا آدم چھپا ہوا ہے محمدی ہے یا صفیانی ہے کونسا ہے وہ پیچھے تمہارے مغز کے پیچھے کونسا ہے کس عقیدے کے تم مانتے ہو لکم دین لکم والی ادین جو دین دونوں کے لیے ہے نا دین کا تعلق محمدی بھی ہے دین کا تعلق صفیانی بھی ہے دین کا تعلق محمدی بھی ہے دین کا تعلق شیطانی بھی ہے کس مذہب اور مکتب کو تم مانتے ہو بات یہ ہے کونسکیشن یہ ضرورت کیا ہے ہم بتاؤ کس معنی میں لے رہے ہیں اگر پر غمبر ایک دفعہ کہتے ہیں نا ایک دفعہ مرگوی پتا ہے کہ یہ جو توڑ مروڑ کرنے والے ہیں نہیں ٹویس کریں گے یہ مطالب کو یہ دھاندلی کریں گے دھاندلی ووٹوں میں فقط نہیں ہوتی ہے دھاندلی ووٹوں میں نہیں ہوتی دھاندلی حقائق کو جہاں جہاں پہ بچھپایا جائے وہاں دھاندلی ہو جائے کرتی ہے وَإِنُ لِلْمُتَقْفِينَ بربادی ہو یہ جو ناپ توڑ کرنے والے ہیں یہ ناپ توڑ کرنے والے جو صحیح ناپ توڑ نہیں کرتے ہیں ان کے لئے بربادی ہے آچھا فقط وہی جو ترازو کو پکڑے ہوئے ہیں وہ ناپ توڑ ترازو ترازو تو کئی قسم کے ہیں اب وہاں پہ یہ جب پاکستان سے آئے ہیں انڈیا سے آئے ہیں انہیں پتا ہے کہ جب یہ گیس بغیرہ نہیں تھی تو لوگ لکڑیاں بغیرہ وہ بھی بڑے بڑے تال ہوتے تھے کہاں پہ تولہ جاتا تھا لکڑیاں کو اب وہ بھی تو میزان ہیں دیکھیں اب سنیارے کے بھی آئے ہیں ایک میزے اب لکڑی مہانے ہی توڑتی ہے وہاں سونا چاہتی کی بات ہوتی ہے اچھا بڑی بڑی گاڑی ہیں آج کل اس قدر موڈن آئیس اور سیولائیس سسٹم ہو گیا ہے بڑی بڑی گاڑی ہیں ٹنوں کے حساب کے ساتھ ایک سکیل بنا ہوتا ہے جہاں پہ وہ یہ جو بڑے بڑے موٹر بے ہیں پاکستان میں چلے ہیں اس جو گاڑی ہے اس کا اتنا وزن ہے اتنا وزن اس نے اٹھائے ہوئے تو وہ بھی تو میزان ہے عامال کا میزان بھی تو ہونا چاہیے نا عامال کا جو میزان ہے وہ ٹال والے سے نہیں پتا چلے گا عامال کا میزان آپ کو دنیا کی کسی اور سکیل سے پتا نہیں چلے گا عامال کا جو میزان ہے آپ کو زیارت امیر المومنین میں پتا چلے گا کہ جس میں فرماتے ہیں السلام علیکہ یا میزان الامال میرا سلام آپے آپ میزان اعمال ہیں عامال کی سنجش ہوگی اسی وعی سے پوچھا جائے گا بڑی بڑے ٹال ہوں گے ٹال ہوں گے لوگوں کے عامال وہاں پہ ٹال ہوں گے ٹال ہوں گے مشہ اللہ یہ ہم جا رہے ہیں ہمیں کہاں جا رہے ہیں ایسے میں جہنے ایک پہلی اراد ہے انہوں نے کہا رہاں جی مکفو ہوں ان کو سٹاپ کرو ابھی یہاں پہ یہ بیریئر ولایت کا ہے یہ چوکی ولایت کی ہے دکھاؤ دکھاؤ علی کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے علی کا بورڈنگ پاس ہے تمہارے پاس علی کا پروانہ ہے تمہارے پاس اسی وجہ سے برمایے لا یجوز واحد ان السرات اللہ من قطب اللہ علی یون الجوال اس وقت تک کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کے پاس علی کا ٹکٹ نہیں ہوگا یہ حضرت پہلے خلیفہ ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے پہ ہمیں فماتے ہیں کہ کوئی بھی اس وقت تک نہیں جا سکتا ہے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے اچھا دنیا میں تو وہ ممبروں پر جو ذر خرید تھے درباری تھے علی کے خلاف بولتے تھے اور قیامت میں انہیں ٹکٹ دیں گے ٹکٹ دیں گے اور جن کی جاگیر ہے بیٹے ان کے جنت کی جاگیر ان کے بیٹوں کی اور ان کے باٹ کی مخالفت کر کے تم چاہتے ہو جنت میں جاؤ کیسے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے لائی جوز و حدن السرہ کوئی بھی نہیں جائے گا یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کھولنے کی حقیقت مضرورت ہے چونکہ ہم بعض کو سن لیتے ہیں سن لیتے ہیں اور اس کو کھولتے نہیں بات سن مثلا یہی جو آپ نے ابھی سنی ہے اِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَنِ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حسن اور حسین جوانان نے جنت کے کیا ہیں سردار بعض نے کہا کہ چلیں وہاں پہ جوانان کوئی بوڑی بھولا انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں جو ہے نا وہ کھولا آل الجنہ جہاں پھولے ہوگے وہ ہی سردار ہوگے تو وہ فلاں فلاں جو ہے نا وہ جنت کے پھولوں کے سردار ہیں وہ جنت میں پھولا ہوگا نا سردار ہی بھولے گی سب جوان ہوگے کیونکہ جنت میں وہ ہی کی سارے جوان تو میں بات یہ کرنا ہے یہ تو میں نے ویسے زمین ان آپ کو بات کر دی بات رہی ہے اس وقت تھوڑے کھول رہا ہوں اسی حدیث کو دیکھیں آپ کا نظریہ کیا ہے امامت کے سلسلے میں مثلا ہم لوگ جو ہمارا نظریہ ہے امامت کے سلسلے میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو منزلہ ہے جس طرح امام رضا علیہ السراط وآلہ کہ یہ وراثت الانبیاء ہے مثلا دیکھیں وراثت الانبیاء ہے اب زیانت وارث کال آپ نے پڑھی ہے اس میں بھی آپ نے کہا السلام علیک یا وارث آدم اصرف دل وارث وارث کہہ کے آپ نے کہنا پکا وارث کہہ کے انہیریٹر اب یہاں کے اوپر تھوڑا سا سوچیں تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو اگر حدیث کو ہم کھولیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب یا حضر جنہ حسن والحسین جوانان جنت کے سردار ہیں اچھے جوانان جنت کے سردار ہیں پھر اس کا مطلب کیا ہے سارے انبیاء بھی تو جوان ہوں گے نا یا نہیں ہوں گے انبیاء بھی بڑے ہوں گے سارے حضرت آدم یا سارے سارے کہ سارے جوان ہوں گے اسی وجہ سے ایک نظریہ جو ہمارا ہے امام ملک کے سلسلے میں کہ امام کیا ہوتا ہے انبیاء سے افضل ہے اب افضلیت کے اوپر دلیل میں آئے فقط دو ہی دلیلیں دوں گا بیسے تو ہمارے پاس ایک دفعہ کسی آئے سے کوئی تقریباً دس سال پہلے دس بارہ سال پہلے ایک آئے اور انہوں نے کہا کہ فلان فلان جہنہ وہ خلیفہ ہے میں نے کہا میں پانچ سال امیر البعومنین کی ولایت اور امامت اور بلا فصل پہ دلیل دوں گا پانچ سال ہر روز اور جس دن میں دلیل نہ دے سکا اس نے میرا سائیکل ہم کر لینا اور تم بھی آؤ ہر روز اس کے دیر دلیل دے ہر روز آؤ دلیل دے تو ہمارے ہاں علماء اتنا بڑا کام کیا ہے علماء اتنی زحمتیں کی ہیں میں آپ کو کہتا ہوں آپ اگر دیکھیں 36 والیوم ہے جو ہے نا وہ احکار بلحق ہے 36 والیوم اگر آپ نام نہیں سنے گا کتنے ہیں 23 جلدوں میں اب قاتل انوار ہے سارے سارے جتنے جہنم وہ گسے پٹے ان کے سارے 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 سب کو جہنم جواب دیئے سب کے جواب دیئے 23 جلدوں میں اسی طرح اگر الغدیر کے اوپر فقط آپ دیکھیں علماء اعبینی کی گیارہ جلدوں میں فقط الغدیر کے اوپر ہیں الغدیر فقط گیارہ جلدوں کے اوپر یہ علماء نے اتنا بڑا بڑا کہنا وہ کام اللہ میں کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الفین الف کہتے ہیں ہزار من تھاؤزن الفین یا نہیں ٹو تھاؤزن ٹو تھاؤزن یہ کیا ہے نام کیا ہے الفین کیا ہے مطلب ہے اس میں دو ہزار دلیلیں ہیں امیر المومنین کی خلافت بلا فصل پر کتنی دو ہزار دلیلیں اب پتہ نہیں ہے اس کو عدود تجمع ہوگا ہے انگلش نیو لیکن عربی فارسی الفین کتاب ہے اس کا کس کتابی کا نام جانا ہے الفین اسے سحمت نہیں کی ہیں ان لوگوں نے ان لوگوں نے اللہ انہیں کیا کمال دیا انہیں ہمارے علماء ان کی کیا کیا شان ہے اللہ نے رکھی اس وقت کیا ہے دنیا دور کرنے کی کوشش دیلے دور کرنے کی کوشش علماء سے دور حقیقت میں علم سے دور ہوا کرتا ہے فرمائے کن عالمان او متعلمان او محبن لہما وَلَا تَكُنْ رَابِعًا کیا کرو کن عالمان تم عالم بنو او متعلمان یا علم کو سیکھنے والے بنو عالم بنو علم کو سیکھنے والے سٹوڈنٹ وَمُحِبَلْ لَهُمَا جس میں فقط ایک مسلمان ایک مسلمان اور اس میں دسکیشن یہ ہوئی سیمینار یہ ہوا کہ شیعت نہ ان کے پاس گورنمنٹ ہیں نہ ان کے پاس پیسہ ہے دیکھیں کچھ آرے مظلوم نہ گورنمنٹل پاور ہے ان کے پاس نہ فنانشل پاور ہے ان کے پاس لیکن اس کی بہوجود دیکھیں ان کا بھرم ان کی وجاہت ان کی شہامت اور ان کا بکار روز پروز آپ کو پتا ہے کچھلے سال تو تھا 2015 رنگلینڈ میں سب سے زیادہ جوان مکتب اہل بیت میں شامل ہوئے جوان جوان کہتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے نہ ان کے پاس مال ہے نہ ان کے پاس دولت ہے نہ ان کے پاس حکومت ہے نہ ان کے پاس اقتدار ہے یہ روز بروز جو ترقی کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ایک ہے یہ علم کے سمندر کے ساتھ وابستہ ہے علم کے سمندر ایسا آپ شکر کیا درمیش اللہ نے آپ کو ایسے ایسے ایت اللہ العظمہ عقصیستانی جیسے فقی اللہ نے آپ کو دیئے ایت اللہ العظمہ آخ خامنائی جیسے آپ کو فقی اللہ نے عطا کیا زمان شناس شکر خدا کیا کرو جو زمانے کے تاغوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں دنیا اس وقت آپ کو چاہتی ہے مرجعیت سے دور کرے بامشے آدر فرنس کو یہ بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے بہت بڑا لیکن بعض اس قسم کے درخلید ایک آدمی آیا اور چونکہ بعض کا کاروبار ہے یہ کاروبار ہے یہ ادھر کے لگا ادھر کے لگا لوگوں کو تو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں نہیں میں ہی پہلے یہ تھا میں یہ ہو گیا ہوں میں نے کہا تم شیعہ ہوئے ہم پہ احسان نہیں کیا تم نے شیعہ بن کے ہم پہ احسان نہیں کیا اپنی آقبت کے لئے تم شیعہ لیکن ہم شیعہ کی بنیادوں کو بلڈوز نہیں ہونے دیں گے کوئی مت سمجھے یہ اس طرح کی فقی شم منزل ہے وہ اور جن کے متعلق خود امام فرمائے اراد علیہم کا راد جس نے مجھے ٹھکرایا تردید کی میری اس نے اللہ کی تردید کر دی اور اس کا ٹھکانا پتا ہے یہ سارا کیا ہے یہ سارا ایک بہت بڑی گہری سازش کے تحت کام ہو رہا ہے ہماری صفوں میں مل کے پہلے مختلف تھا ابھی تھوڑوں مختلف ہو گیا پہلے سنی شیعہ کی جنگ کر آکے ہوتا تھا اب سنی کو سنی سال لڑاؤ شیعوں کو شیعوں کے سال لڑاؤ گروپ کرو ان کی اور ہمیں بہت اشار رہنے کی یہ فرش اعظام ملانے والا ہے جمع کرنے والا ہے تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھو ہمارے ہاں جو نظریہ ہے ایسا نظریہ تھوڑا ہے کہ امامت نبویت افزن کیوں ہے اب ایک اس کی جو ہے وہ دلیل کیا ہے ایک یہ ہے کہ حسن اور حسین کیا ہیں جوانان جنت کے سردار ہیں آدم جوان ہے نو جوان ہے ابراہیم جوان ہے موسو عیسیٰ سارے جوان ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ مریم تک سارے کے سارے جوان ہیں اور جن جوان وں پہ سرداری حسن ایر سری فہن کی ہے پر یہاں تک نہیں حدیث ہے حدیث continue ہے حدیث رہا فرمایا اس کے بعد ابو ہما خیر من ہما ان کا بابا ان دونوں سے افضل ہے اور ایک تلیل آپ نے سنی دوسری تلیل مکمل کروں تمام ہو رہا ہے جو جس کس اس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا ہمیں انیلیسز کرنی ہوں گی کس کس کا مولا پیغمبر ہے اگر پیغمبر آدم کے مولا تو آدم کے مولا کا نام علی اگر پیغمبر نو کے مولا تو نو کے مولا کا نام علی اگر پیغمبر ابراہیم کے مولا ان کے مولا کا نام علی آدم سے نے کر اس اپنے مریم تک جس جس کے مولا پیغمبر ہے اس اس کے مولا علی جس جس کے مولا ہے پیغمبر اس اس کے مولا ہے علی بس یہ دیکھنا ہے کس کس کے مولا ہیں زمین کے مولا ہیں تو زمین کا مولا علی آسمان کے مولا ہیں تو آسمان کے مولا کا نام ہے علی تحت سرا سے صدرت المنتحہ تک چلے جاؤ ہر چیز کے اوپر ولایت جب تک سبت نہ ہو وہ زندہ نہیں رہ سکتی ہے میں ہم حدیث ہے اور ساری سنیش یہ دونوں کتاب موجود ہے فرنائے کہ اس وقت تک کوئی فلق باقی نہیں رہ سکتا جب تک اس پہ تین کلمے نہ لکھے گئے ہو کوئی فلق کو آپ افلاق تو کہا گیا فلق اس کو کئی دفعہ سن چکے ہیں تقریروں میں لولاق لما خلقت الافلاق نہیں افلاق فرنائے کوئی فلق باقی نہ رہتا ما قام تس و آبات و الارض نہ زمین باقی رہتی نہ آسمان باقی رہتا اس وجہ سے کہ ان پہ تین کلمے لکھے گئے ہیں جن کی وجہ سے یہ دل بھی ہمارا فلق ہے نا یہ بھی تم فلق کہتے ہیں کہ جو روٹیٹ کرتا رہتا روٹیٹ کرتا ہے سنٹرلائزیشن جس میں ہوا کرتی سنٹرل پوائنٹ فوکل پوائنٹ جو ہوا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں فلق اب ہمارے سارا وجود کیا ہے اس دل کے دل کو نکال دی جائے تو پھر کیا ہے اسی وجہ سے ہشام نے جائنہ وہ سمپل آئرومنٹ کیا کرتے تھے ہشام میرے مولا کہا چھٹے آقا کہا شاگرد جو تھیالوجی میں ماسٹر تھا تھیالوجی جہاں پھر مناظرے کے لئے امام نہیں جا سکتے تھے وہ ہشام کو بھیجا کرتے تو سمپل سمپل باتیں کرتے اچھا پوچھتے تھے اچھا زمین کا بھی تو مہور ہوتا ہے آسمان کا بھی ہوتا ہے نظام شمسی کا بھی ہوتا ہے نظام کمری کے بھی ہوتا ہے تو فرمائے اس پوری کائنات کا مہور کیا ہے اس پوری کائنات کے مہور کا نام ہے امام علیہ السلام اللہ 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 محمد محمد فرمائے کہ کوئی فلق قائم نہ رہتا کوئی مہور قائم نہ رہتا ولا قامت سماوات ولا زمین قائم رہتی نہ آسمان قائم رہتا اللہ بسلا تین چیزوں اس کے اوپر لکھے گئے ہیں محمد رسول اللہ علی و علی اللہ جاب تک تیر کلم نہ ہو کوئی فلق قائم نہیں رہ سکتا تو حقائق کے پیش نظر یہ جو حقائق تھے چونکہ ان کو وائلیٹ کیا گیا جو دینی ویلیوز تھیں ریلیجیس ویلیوز تھیں سپریم ویلیوز تھیں اس کو وائلیٹ کیا گیا وائلیٹ جب کی گئی کبھی میں بات کروں کہ انہوں نے کیا کیا وائلیٹ کی ہے اہلی بیت کے در سے دور رہنے کی یہ موجز ہے اللہ سبحان وتعالی ہم سارے جمع ہوتے ہیں یہ ذکر کرتے ہیں ہمارے دلوں میں نور آتا ہے ایمان آتا ہے تقوی آتا ہے ایک دوسرے سال حسال ملاقات نہیں ہوتی سید شہدہ کے صدقے میں ملاقات ہوتی ہیں یہ سارے صدقات ہیں یہ سارے فیوز اور برگات ہیں سید و شہدہ کے صدقے ہیں تو کیا ہے کہ کیوں دور رکھے گی یہ ایک الگ question ہے کیا کہ انہوں نے حربے استعمال کی یہ ایک الگ question ہے کیونکہ اس طرح وائلیشن کی گئی اسلامی حقائق اور اسلامی دقائق اور اسلامی معارف کے سلسلے میں سیدو شہدہ نے قیام کی میں جو قیام کر رہا ہوں اس ظالم جابر آم ای ڈکیٹر جو دین خدا کا مزاق اڑا رہا ہے قیام کی کی گھر سے جلے ہر بار چھوڑا نا دین کی خاطر اسلام کی سر بلندی کی خاطر اور یہی چیز ہم سیکھتے ہیں یہاں سے دین کے سب کچھ قربان ہو سکتا ہے سب کچھ کار سے جب نکلے خواتین آگے آگے آئیں بعض نے آگا کہ پرسند رسول آپ جاتے ہیں مرد چلے جائیں خواتین کا تو مسئلہ نہیں بچوں کو ساتھ لے کے جائیں ہے مشن کی تکمیل بچوں کے بغیر نہیں ہو سکتی مشن کی تکمیل ان خواتین کے بغیر نہیں ہو سکتی اگر یزید کو ختم کرنا ہوتا تو ابواز کافی تھے یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے زینب کا جانا ضروری ہے یزیدیت کے خاتمے کے لیے زینب کا جانا ضروری ہے حتی کہ جب عقد ہو حضرت عبداللہ سے اس میں ایک شرط لگاتی ہے اور شرط یہ تھی جب میرا حسین جائے یہاں مدینہ سے جب مدینہ چھوڑے تو زینب کو روگ نہیں سکتے یہ عقد میں لکھا ہوا ہے مدینہ سے جب گئے جانے لگے اس قدر ان سے ہے سید و شہد سے اس قدر محبت ہے حسین عبداللہ کہا عبداللہ اگر میرا بھائی گیا اور میں نہیں گئی تو میں یہ ہی مر جاؤں گی کہا جانا ہے میں روکتا نہیں ہوں لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ جائیں گی وہاں پہ کچھ خرچ چاہیے ہوگا یہ پیسے لے لیں اور اس کے ساتھ ساتھ دو حدیعے بھی لے ایک کا نام عونہ ہے ایک نام محمد ہے ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا بچوں کو ساتھ لے کر چلے بچوں کو ساتھ جب لے کر چلے آگئی نا دوسری محرم کربلا میں کربلا میں وارد ہو گئے ساتھ بھی محرم سے بانی بند ہو گیا اب ننی آئی شب آشور آئی کہتے ہیں کہ عجب ہے ان کا یہ جو مشن حسین کی وارث ہے نا وارث جو انہوں نے یزیدیت کا خاتمہ کیا ہے ان کے عجب دیکھا ہے ان کا ہوں ان کا ولولا ان کا جذبہ ان کا جوش کہتے ہیں کہ امام نے ایک حصہ کیا اپنے اہل بیت میں جانے کے لئے انہیں تسلی دینے کے لئے تو دیکھا جس خیمے کے سامنے سے گزرتے تھے تکبل من نحاظ القربان حسین اس مسافرہ کی قربانی کو قبول کر لی سب سے پہلے اپنی بہن کے خیمے اور ماں انہیں وسیعت کر رہی ہے اور وسیعت ایک اس انداز کے ساتھ کر بیٹو تمہاری شجاعت مجھے کوئی شک نہیں ہے تمہیں عیدر کرار کا خون ہے لیکن جب تم لڑتے لڑتے فراد پہ قبضہ کر لی پانی نہیں پی نا تمہاری ماں کو شرم آئے گی حسین کے بچے پیاسے رہے زینب کے بچے پانی پینے کہا ماں اسی پرے کریں گے آپ فقط مامو سے اجازت لے کر دینا آپ کا کام ہے کہتے ہیں جب آشور کا دن آگیا ایک دفعہ بیوی نے کہا ان غلام کو اجازت دیتے ان بچوں کو اجازت دیتے جب یہ اجازت کے بات آئی کہتے ہیں دونوں شہزادیں گئے دونوں شہزادوں نے فیراد پہ قبضہ کیا ماں کی وزیعت کو یاد رکھا ہائے دونوں شہزادیں جب گرے سید شہدہ جب خیمے میں آئے پینے یہ عالم ہوتا تھا ہر شہید آل بیت کہا دا اس کا استقبال کیلئے زینب آتی تھی لیکن جب بچوں کے لاش آئے ایک دبا امام نے کہا ہائے اول محمد کی خربانی قبول ہو گئی میدی خیمے سے باہر نہیں نکلی اپنے بچوں کو نہیں روئی حمید ابنے مسلم کہتا ہے کہ جب گیار بھی بہرنات کو بھی میں نے دیکھا دو بچوں کی لاش الگ پڑی ہے ہر ایک لاش میں کوئی نے کوئی الویدہ کر رہا ہے لیکن اُن لاش کو کوئی الویدہ کر نہیں آئے میرے دل پہ چھوٹ لگی میں نے کہا پوچھو تو صحیح کیا ان کی مام مر گئی ہے کیا ان کی بہن نہیں ہے قطم قابلے کی سالہار کے پاس میں نے کہا بی بی بس اتنا بتا دے ہر لاش پر کوئی نے کوئی الویدہ کرنے والا ہے لیکن دول آشے سے آئے جن پر کوئی آل 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 آئے آئے اس وقت بی بی نے کہا آئے آئے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں میں نے اپنے بھائی پہ صدقہ کر دی ہم آل بیت آئے جب آپ صدقہ دی ہم آپ پس نہیں دیکھا کرتے ہائے نہ خیموں میں گریہ کیا نہ عل ودا کرتے ہوئے گریہ کیا ہائے جب خید سے نہائی ہوئی سارے لاش آئے اور محمد کا سارا آیا اس وقت بی بی دی گریہ نہیں گیا ہائے جب مدینہ واپس آئے ایک ربا عبداللہ نے کہا بی بی ایک دبا گھر دو آجائے گھر کا منظر تو دیکھ لے ہائے بی بی جب گھر آتی آنا ایک دبا آن محمد کے گردوں کو دیکھا محمد کو دوش آیا ایک دبا کہا واہ محمد آؤ محمد ربا 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 تبا ربا آہ رہ ربا 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 قریaria پر تم جان آؤ پانی لے کر ؑ موسیقی 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 تربان دھنب ستینہ عیسانی ہے حیدر عباس امہ جانا 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 بولے یہ ماضی وعدہ کرو بھی تب یہ علم ہے شاہد نہ رونا یہ کہتا ابا سے امم جانا ابا سے امم جانا ابا سے امم جانا جانے لگے جب دازی منجیا اوزاری لپ دوائی لے کر پیچھ چلے شیزاری ابا سے امم جانا ابا سے امم جانا ابا سے امم جانا ابا سے امم جانا ہم اُلُٹ کر آنا ہم کو نارل مانا رکھے ہم شفر عالم کا شایہ اباسِ امہ جانا اباسِ امہ جانا سارے کے سارے حق کر گئے ماندر کے ادا ہمارے کے سارے مامو بفدہ ہو گئے زینب کے دولارے اب گئے گئے ماندر کے ادا ہمارے کے سارے تو سمجھا تھی بچوں کو بڑے پیار سے زینب 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 بڑے پیار سے زینب بھولا سانا جانا تھی خلیا کے گانادر معجم قد کر گئے ماندر کے ادا جانے کے ساں اے سارے کے سارے معجم قد کر گئے ماندر کے ادا جانے کے سارے ماند تھی بچوں کو بڑے پیار سے زینب کیا سیر سکینا ہے آن یہی جا کیا سیر سکینا ہے آن یہی جاں 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 جا کیا ماں سے وفا کر کر دو لو مادا تو کیا ماں سے وفا کر کر دو لو مادا تو کیا ماں سے وفا کر کر دو لو مادا تو کیا سکینا ہے آن یہی جاں 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 مادا تو کیا Airlines مادا تو کیا سکینا ہے آن نیزہ ظلم نے کب سینہ اکبر توڑا 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 کب سینہ اکبر توڑا تن تنہا اس نے گچ پیا نہر پہ پاک جا تن تنہا اس نے سر کے باب آنے انگیلے گھر پہ پر کھوڑا پا ہے زائے شکھیں کمزیہ ہے اکبر کھوڑا ہے زائے کھوڑا ہے کبسیہ ہے اکبر کھوڑا ہے اس گیا شر کا دل دیکھ کے ہاتے اس گیا اس گیا شر کا دل دیکھ کے ہاتے اس گیا اس گیا شر کا دل دیکھ کے ہاتے اس گیا اس گیا شر کا دل دیکھ کے ہاتے اس گیا کھوڑا ہے زائے کھوڑا ہے 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 بھولی لیلہ کوئی لیلہ کوئی تل خواہر کی مسارا صاہ ہے بھولی لیلہ خواہر کی بسارا ہے کھوڑا ہے سینہ اکبر توڑا ساتھ گھوڑوں سے گرے زینب مزدر کے پسائے ساتھ گھوڑوں سے گرے زینب مزدر کے پسائے ساتھ گھوڑوں سے گرے زینب مزدر کے پسائے ساتھ گھوڑوں سے 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 گھو اولاد مجھے بھول گئے اولاد مجھے بھول گئے اولاد مجھے بھول گئے جو دا آدھا محمد جو دا آدھا محمد جو دا آدھا محمد جدا آدھا محمد جبر سے ہوئے ہائے جدا آدھا محمد کرتے ہوئے مقتل میں بے زارہ محمد جبر سے ہوئے ہائے جدا آدھا محمد جبر سے ہوئے ہائے جدا آدھا محمد جدا آدھا محمد کرتے ہوئے مقتل میں کرتے ہوئے مقتل میں بے زارہ محمد جبر سے ہوئے ہائے جدا آدھا محمد جبر سے ہوئے ہائے مکتر میں تڑپنے لگے شہدادوں کے لاشے مکتر میں تڑپنے لگے شہدادوں کے لاشے مکتر میں تڑپنے لگے شہدادوں کے لاشے مکتر میں تکانے لگے شہدادوں کے لاشے زینب سے ہوئے آئے جدارو محمد زینب سے ہوئے آئے جو محمد زینب سے دربتے کا کچھ کو آئے تو بے کا زینب سے دربتے کا کنا ہوئے رکھوں سے بے کا موسیقی 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 سینب سے ہوئے آئے جدا آن و محمد سینب سے ہوئے آئے جدا آن و محمد سینب سے ہوئے آئے جدا آن و محمد خود خونٹنے مقتل میں چلی آتی میں تم کا خود خونٹنے مقتل میں چلی آتی میں تم کا سینب سے ہوئے آئے جدا آن و محمد سینب سے ہوئے آئے جدا آن و محمد جدا آن و محمد سینب سے ہوئے آئے جدا آن و محمد سینب سے ہوئے آئے جدا آن و محمد سینب سے ہوئے آئے جدا آن و محمد جدا آن و محمد سینب سے ہوئے آگے آن و محمد سینب سے ہوئے آن و محمد سینب سے ہوئے آئے جدا آن و محمد جدان و محمد زینب سے ہوئے آئے جدان و محمد کرتے ہوئے مقتل میں بغان و محمد زینب سے ہوئے آئے جدان و محمد زینب سے ہوئے آئے جدان و محمد مقتل میں تڑپنے لگے جدان و محمد زینب سے ہوئے آئے جدان و محمد زینب سے ہوئے آ cau جدان و محمد زینب سے ہوئے آئے جدان و محمد زینب سے ہوئے آئے جدان و محمد کرتے ہوئے مقتل میں کرتے ہوئے مقتل میں جدان و محمد زینب سے ہوئے آئے جدان و محمد جدان و محمد زینب سے ہوئے آئے جدان و محمد زینب سے ہوئے آئے جدان و محمد تم روتا ہوا توڑ گئے یہ جنہ سوچا تم روتا ہوا توڑ گئے یہ جنہ سوچا زینب سے ہوئے گی ماں کیسے زینب سے ہوئے گی ماں کیسے زینب سے ہوئے آئے جدان و محمد جدان و محمد زینب سے ہوئے آئے زینب سے ہوئے آئے جدان و محمد جدان و محمد کرتے ہوئے مقتل میں زینب سے ہوئے آئے زینب سے ہوئے آئے جدان و محمد زینب سے ہوئے آئے جدان و محمد موسیقی